ایک چوتی صدی حجری کے اندر ایک شخصیت گزری ہے ان کا نام تھا حضرت امام الشیخ صلع عبد الرحمن سلامی رحمت اللہ علیہ چوتی صدی حجری کی اور ان کی ایک کتاب ہے المناقبِ اولیاء اب آپ سوچیں کہ چوتی صدی حجری کی کتاب ہے تو حضرت دار قطنی رضی اللہ تعالیٰ نو جو اپنے وقت کے مہدیس ہیں بہت بڑے لوگ روایت کرتی حدیث مبارکہ وہ ان کے اسازہ میں سے ہیں اور شاگردوں میں بھی سننا ہے کہ امام بہقی ان کے شاگردیں اور قشیری رسالہ والے امام قشیری بھی انہی کے شاگردیں میں نے تعرف اس لیے کرایا کہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے کہ کتنی عظیم شخصیت ہے ظاہر ہے چوتی صدی حجری کی شخصیت ان کی ایک کتاب جو فارسی میں اور عربی میں ملا کرے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کتاب کا میں ترجمہ کر سکوں اس کے کچھ باتوں میں سے انہوں نے پانچ ولیوں کے مناقب اس کے اندر پیش کی اور ان میں سے جو پہلا شخصیت انہوں نے رکھی وہ بشر بن حارسہ یعنی بشر حافی کے نام سے وہ مشہور ہوئے تھوڑا سا والیم بڑھا دی بشر حافی کے نام سے مشہور ہوئے آپ لوگ یہاں رہتے ہیں حافی کا مطلب ہے ننگے پیر ان کے پیر میں جوتا نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے دور کے بہت بڑے ڈرنکر تھے ہر وقت میں خواہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھوت رہتے تھے اور ایک مرتبہ وہ بغداد کی گلیوں میں تھے نشے کی حالت میں دے دیکھا کہ اللہ کا اسم زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے آپ نے اسے کپڑے سے اٹھایا گھر گئے نہائے دھوئے پھر اسے اٹھایا اس پہ خوشبو لگائی اونچی جگہ پہ رکھا اور پھر دوبارہ چل دیئے جو وہاں کے قاضی تھے ان کو خواب میں بشارت ہوئی کہ جاؤ بشار کے پاس جانا اور بشار سے کہنا کہ اللہ کا سلام ہوتا ہے اب یہ کیونکہ مولوی حضرہ حضرہ گھبرانی ہے لحول پڑ کے اٹھ گئے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے شراب خانے جا کے میں اس کو سلام کو ایک دین دوسرے دین تیسرے دین ذرا تنبیہ آئی کہ جاؤ کہنا کہ اللہ نے سلام کہلائے تو یہ اندر تو گئے نہیں شراب خانے کے باہر کھڑے ہوگا کہ بھئی کسی سے کہلوا ہے کہنا بشار سے کہ اللہ نے سلام کہلوایا ہے اتنا سننا تھا بشار نے بشار بن حارسہ جن کا نام تھا اپنے کپڑے پھاڑ کے بھاگتے ہوئے نکلے کہ اللہ پاک نے مجھے اس حالت میں بھی یاد رکھا ہے سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ اور پر اقداد کی گلیوں میں لوگوں نے دیکھا کہ جس راستے سے بشار حافی گزر جاتے وہاں پر گدے گوڑے لیت نہیں کرتے تھے گندگی نہیں کرتے تھے جانور بھی عدب کرتے تھے اللہ کے ولی کے پیر براب نہ ہو جائیں جانور تو ولی کا عدب کر رہا ہے لیکن ہم لوگ بے عدب ہو گئے سبح سمجھانا یہ بات ہے بغداد کی گلیوں میں چلتے تو گدے گوڑے وہاں پر لیت نہیں کرتے تھے اور پھر ایک دن ایک راستے سے حافی گزرے تھوڑی دیر میں ایک وہاں سے گدہ گزرا اس نے لیت کر دی ایک اللہ کے ولی ادھر سے گزر رہا ہے تو وہ وہیں بیٹھ کے رونے لگے لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہ آج معلوم ہوتا ہے بشرحافی کا انتقال ہو گئے جب معلوم ہوتا ہے تو پتا چلا بشرحافی انتقال کر چکے اب بشرحافی کا یہ آپ سوچ رہے ہیں کس پائے کے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں بے حضبی کا انا قومن موتا تحیل قلوب بے ذکرہم و انا قومن اہیہ تکسل قلوب بے رویاتی اے لوگوں شخص اپنی نزبت ان لوگوں سے جوڑ کون کہہ رہا ہے بشرحافی کا اپنی نزبت اپنا تعلق ان لوگوں سے جوڑ جو بظاہر اس دنیا سے تو رخصت ہو چکے ہیں مگر ان کا ذکر کرنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتی ہے کیا اپنے وقت کے ولی ہیں اور کیا بات کہتے ہیں کہ اپنا تعلق ان لوگوں سے رکھ نسبت جوڑ دے ان لوگوں سے جو بظاہر تو اس دنیا سے گزر کے مگر ان کا ذکر کرنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتی ہے یہ تو کہتے ہیں بشرحافی پھر اس کے اندر ماروح کرخی رضی اللہ تعالیٰ نہ کبھی ذکریں ان کا اور یہ غوث العظم کے مشائق میں یہ بھی یاد رکھیں ان کا مزاج شریف بھی بغداد کہ ان سے پوچھا کسی نے ما علامت العلیہ علیہ اللہ کی کیا پہچانے ہیں فقالہ صلات تین پہچانے ہیں اس کی تین نشان پہلی کیا ہے حموم وحوم کہ ان کے سارے غم اللہ کے لئے کیا ہے سارے غم اللہ کی وَشُغْلُهُمْ فِي اور ان کی مصرفیات بھی اللہ کے لئے ہیں وَفَرَارُهُمْ عَلَيْكُ اور جب انہیں کوئی دکھ ہوتا ہے تو دوڑتے بھی اسی کی طرف یہ کون کہہ رہے ہیں ماروح کرخی کہہ رہے ہیں اچھے یہ باتیں آپ لوگ دل و دماغ کے اندر اس لئے بٹھا لیں کہ میں پہلے اللہ کے ولی سے چلاوں اللہ کی بات تو اس وقت آئے گی جب اللہ کے ولی کو پہچان لگے تو پھر اللہ وہ پہچانا جب اللہ کے ولی کو نہیں پہچانتے تو پھر اللہ کے رسول کو کیسے پہچانوں گے اور جب اللہ کے رسول کو نہیں پہچانا تو پھر اللہ کو نہیں پہچانا جو لوگ اللہ کے ولیوں کو پہچان لیتے ہیں ان کو معرفت نصیب آتی ہے اور ان کی رسائی فَنَا فِي اللَّهِ کی منزل تک ہو جاتی ہے اس لیے چھٹا پارا دسویں رکو یا ایو اللذین آمنو تقل اللہ ایمان وانو اللہ سے ڈرو وقتغو الہی الوسیلہ اور ہماری طرف وسیلہ تلاش کرو و جاہدو فی سبیل ہی اور ہماری راہ میں کوشش بھی کرو و جاہدو فی سبیل ہی ہماری راہ میں کوشش کرو جدو جہد کرو لالکم تفلہون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اب اس کے اندر تین چار باتیں جو یہ ماسٹر کی ہے اس بات اپنے پلوں میں باندھ لیجئے یہ قرآن ہے پھر میں بعد میں حدیث مبارکہ اور روایتی بھی بیان کروں گا قرآن گہرا ہے کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا ایمان والوں اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو کیونکہ قرآن شریف میں پہلی تنبی آئی تھی وہ کیا تھا متقیوں کے لئے آئی ملتے ہیں نا علی فلام مِمْ ذَلِقَ الْكِدَابُ اُدَلِّ الْمُتَّقِينَ کس کے لئے ہدایت ہے اس میں جو متقی ہیں یعنی یہ بدکار جو پریزگار لوگ نہیں ہیں ان کے لئے اس میں ہدایت ہدایت ان کو ملتی ہے جو پریزگار ہے ایک بات تو یہ یاد رکھیں اللَّذِينَ يَقْمِنُونَ بِالْغَيْبِ اور کون لوگ ہیں وہ جو غیب پر ایمان لائے اس کا بھی لوگوں نے ترجمہ کرا کہ بھئی یہ غیب پر ایمان لانا کیا ہے پتہ چھلا کہ دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانا کہ آج بھی چودہ سو برس گزر گئے جب بھی آج ان کی ذلفوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب جھومنے لگتے ہیں آج بھی ان کی آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے سب جھومنے لگتے ہیں آج بھی ان کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے سب جھومنے لگتے ہیں تو پتہ چلا کہ بن دیکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ بہت یارہِ تبیر یارہِ رسالت یارہِ حیدری یارہِ غوثیہ کیا ہے کہ ایمان والو تقوی اختیار کر جب تقوی اختیار کر لیتا ہے آدمی میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں کہ بارش اللہ کی رحمت ہے اور جب اللہ کی رحمت کسی گندگی کے اوپر گرتی ہے کیچڑ کے اوپر گرتی ہے تو اس میں تافن پیدا ہو جاتا ہے بدبو پیدا ہو جاتا ہے لیکن جس جگہ زمین اچھی ہوتی ہے ہموار ساف ستری ہوتی ہے جب وہاں پر بارش پڑتی ہے خوبصورت پھول کھل جاتے ہیں خوشبودار پھول کھل جاتے ہیں تو پہلے اپنی زمین کو صاف کرنا پڑے گا اللہ کی رحمت تو برس رہی ہے چوبیس گھنٹے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے دل کی زمین کو صاف کرنا پڑے گا پہلی شرط پھر کیا ہے ہماری طرف وسیلہ تلاش کرو اب سب کہتے ہیں نا بھئی ڈائریک ڈائریک چلو بس ڈائریک مانگو سب کچھ ہے لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے ہماری طرف وسیلہ تلاش کرو آبیت